ہیلو نمازکار دوستو میں وکاس گارلین میں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پر سفاگٹ کرتا ہوں آج ہم آپ کے لئے جو ہائیبر جیری ہے یا پی آر جیری ہے اس سے جڑوی جانکاری لے کر رہے ہیں کہ کس پرکار سے اس کے اندر جو سمشہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کچھ پلانٹ ہے جو بڑے ہو چکے ہیں جن کی گروہ اچھی ہے لیکن کچھ پلانٹ ہے جن کی گروہ روک چکی ہے تو ان کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے کیا ان کے اندر آپ پریوک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو سمشہ ہے یہ کرناڑ، امبالا، کیتھل اور پانیپت کے ساتھ ساتھ میں پنجاب کے اندر بھی زیادہ تر دیکھی جا رہی ہے تو مکھے روپ سے یہ جو پی آر اور ہائیبر جیری ہے اس کے اندر یہ سمشہ ہے انہیں کسی جیری کے اندر یہ سمشہ نہیں دیکھی جا رہی ہے تو میں اپنی جیری کی بات کروں میں نے باہر کی ارائی چوراسی تیتس ہے ڈیٹی وہ میں نے جیری لگائی تھی اس کے اندر بھی یہ سمشہ ہے دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم بات کرتے اس کا نیدان کی دیکھیں اس کے نیدان ہے وہ آج تک کوئی بھی پرمینٹ نیدان ہے وہ آج تک مل نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے بات کرے کتنا سکتی تو میں نے اس کے اندر ریجنٹ بھی ڈال چکا ہوں کارٹے بھی ڈال چکا ہوں اور کلورو سائپرو سائپر میتین یعنی پانچ سو پانچ بھی اس کے اندر ڈال چکے ہیں اور ساتھ میں فنائل وغیرہ کا بھی یوج ہم اس کے اندر کر چکے ہیں اور بات کرے پھنگس کی تو پھنگس کی جو پھنگس ہے وہ بھی ہم اس کے اندر پھنگس کے لیے بھی دعائی ہے وہ بھی ڈال چکے ہیں تو کوئی بھی دعائی ہے وہ اس کے اندر کام نہیں آ رہی ہے بات کرے جنگ ڈیفیسنسی کی تو جنگ ڈیفیسنسی بھی اس کے اندر نہیں دیکھی جاری کیونکہ ہم نے جنگ کا پریوگ ہے وہ بھی لگ بگ دو سے تین بار ہم کر چکے ہیں تو جنگ کی سمجھا ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا جو سولیشن ہے وہ ابھی تک پرمنٹ نہیں مل پار لیکن کچھ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہی ہیں دیکھیں جو جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھئے ہم نے جب جنگ ڈالی تھی پہلی جب جنگ ڈالی تو اس کی گروہ دروپی ہوئی تھی لیکن ہم نے جنگ ڈالی اور اس کے بعد میں ہم نے سکا دیا سکانے کے بعد میں جنگ ڈال کر سکا دیا تو اس کے بعد میں اس کی گروہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکے تھی تو کچھ پلانٹ ہیں وہ پھر بھی بھی چھوٹے رہ گئے لیکن جو موسٹلی پلانٹ ہیں وہ اپنی گروہ کر چکے تھے تو اسی پرکار ہم نے جو سبھی کھیت کے اندر یہ پرکریہ دوبارہ دورائی تو یہ پرکریہ ہے وہ کام کر رہی یعنی آپ جنگ کا پریور کرو تو تب بھی کوئی دکت نہیں آپ اس کو ایک بار سکاؤ اور پھر اس میں پانی ڈالو تو یہ پرکریہ ہے یہ اس کے اندر کام کر رہی ہے تو اس سے جو پلانٹ ہے جنگی گروہ روک چکے تھے وہ پلانٹ ہیں وہ گروہ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس پرکریہ کو اپنے کھیت کے اندر بار بار میں ریپیٹ کر کے آپ اپنے کھیت کی جو گروہ روکی ہوئے پلانٹ ہیں ان کو چالو کر سکتے ہو اور ساتھ میں اس کے ساتھ میں جب آپ پانی دینے کے بعد میں پانی دیتے ہیں یا پانی دیتے ہیں سکانے کے بعد میں تو اس کے ساتھ میں آپ ان پی کے بھی سپرے کا سکے ہیں کر سکتے ہیں جسے گروہ تھا وہ بھی اچھی سٹارٹ ہو جائے ان پی کے یا ساغری کا وغیرہ کا بھی پریوب کر کے بھی اس کے پلانٹ کی جو گروہ تھا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس پرکریہ کو کر سکتے ہیں اور پانی ہے وہ زیادہ نہ دے ایک بار میں ہلکا پانی دے اور سکا دے ہلکا پانی دے اور سکا دے اب بات کریں جڑوں کی تو دیکھیں اس کی جڑ ہیں یہ دو پلانٹ ہے ایک ایک گروہ تھا وہ اچھی ہے اور دوسرے کی گروہ تھا وہ بلکل کم ہے تو دونوں کی جڑوں میں سامانتہ پائے گئی ہیں کوئی بھی بیماری ان کی جڑوں میں خاص کر دیکھی نہیں گئی ہے نہ ہی کسی کٹ کا کاٹنے کا نسان ہے نہ ہی کچھ اور ہے لیکن گروہ تھا وہ رکی ہوئی ہے تو کچھ دکانداروں یا کچھ سی ویگینکوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک وائرس اٹیک ہے لیکن ابھی تک یہ پورا طرح سے سمبھو نہیں ہو پایا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی پشٹی نہیں ہو پائی ہے تو ایک بات مکھر اپسے ویڈیو بنانے کی یہ تھی کہ آپ اس کے اندر زیادہ انچک یعنی کٹناسک کا یا دانے دار کٹناسک کا پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے ہمارے پیسے برباد ہو رہے ہیں اس سے کوئی بھی لاد نہیں مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی بھی اس کے اندر دعائی ہے اور کام ہو رہی ہے بس دو ہی تین پرکریہ کام آ رہی ہیں اگر آپ ہم نے کھیت کو سوکا کر پانی دیتے ہیں تو اس کے پلانٹ کی گروتھ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ پلانٹ تھے جو ہم نے جن کے اندر ہم پانی کم دے رہے تھے یعنی جو کھیت کی ڈول کے سائیڈ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم نے کچھ پلانٹ لگائے تھے وہاں پر یہ سمشتہ بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہی ہے چونکہ وہاں پر پانی کی دیفیسنسی تھی وہ کافی کم تھا یعنی رکھتا نہیں تھا وہاں پر پانی تو ان پلانٹ کے اندر یہ سمشتہ بلکل بھی نہیں تھی تو اسی پرکار ہم نے پورے کھیت کے اندر یہ پرکریہ کی تو وہاں پر بھی اس میں فرق نظر آتا ہے تو آپ اسی پرکریہ کو دوبارہ بار بار میں ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو اپنی جو آئے ہے اس کو پچھا سکتے ہو لیکن جو یہ سمشتہ ہے اس سے آپ ایک چیز تو 100% ہے آپ کے کھیت کے اندر جو 30 سے 40% ہے وہ پیداوار میں گراؤٹ آنے والی ہے تو اس سے بس ایک ہی اپچار ہے ابھی تک اور کوئی اپچار ہمیں یا دعائی ہے وہ نکل کے نہیں آئی کہ اپنی کھیت کے اندر سکاؤ اور پھر پانی دو ہلکا پانی دو سکاؤ اور پھر پانی دو تو اس پرکار سے اپنے اپنے اپد ہے وہ تھوڑی بدا سکتے ہو اور انہیں کوئی جان کئی چاہے تو ہم نے کمنٹ بوسکے تم سے پوچھ سکتے ہو اور اس کے اندر تھوڑا بہت ڈی اپ یا یوریا وغیرہ بھی ڈال کر بھی تھوڑی بہت گروہ دیکھنے کو ملتی ہے Thank you for watching